سوشاند سنگھ راجپود کی موت سے ان کے پریوار والوں کے ساتھ ساتھ ان کے فینس اور دوستوں کو بھی بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے امریکن ڈانسر اور ایکٹرس لورن گوٹلی بھی سوشاند کی سوسائیٹ کی خبر کے بعد سے سن ہے کیونکہ لورن کے لیے یہ یقین کر پانا آسان نہیں ہے کہ انڈیا میں جو ایکٹر ان کا سپورٹ بنا جو ہمیشہ انہیں انسپائر کرتا تھا اور مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا اس نے چپ چپ موت کو گلے لگا کر اس دنیا سے اب دور چلا گیا ہے اور اب لورن نے انسٹاگرام پر سوشاند کے ساتھ سال دوہجہ سولہ میں واتس ایپ چیٹ پر ہوئی باتچیت کے کچھ سکرین شارٹ شیئر کیے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ کتنے دنمر اور بڑے دلوالے تھے اسی واتس ایپ چیٹ میں سوشاند نے ایک ٹی وی ایکٹر کے لیے فلم انڈسٹری میں ہونے والی سٹرگل کے بارے میں لکھا ہے لورن نے سال دوہجہ سولہ میں کیے گئے میسیجز میں پہلے سوشاند کا حال چال پوستی ہیں اور اپنی فلموں کی جانکاری دیتی ہیں اس کے بعد جب لورن سے ان کی فلم کے بارے میں پوستے ہیں تو لورن لکھتی ہے میری فلم کچھ ہفتے پہلے ریلیز ہوئی باکس آفیس پر کمال کر رہی ہے اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پنجابی فلم رہی ہے اس کے بعد وہ لکھتی ہے کہ میں نے اب کچھ بھی سائن نہیں کیا ہے میں اب ایک بہت بڑی بولی ورڈ فلم چاہتی ہوں اب میں چھوٹے موٹے رول منا کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کب ہو پاتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے سوشاند نے لورن گوٹلیب کو لکھا تھا تم جانتی ہو ٹی وی سے فلموں میں آنا بہت ہی مشکل تھا لیکن میں اپنی چوائس کی وجہ سے سروائب کر پایا پہلے تمہیں خود کو کنونس کرنا پڑتا ہے اگر میرے جیسا ایک ایوریج لوکنگ لڑکا ایوریج ٹیلنٹ یہاں جگہ بنا سکتا ہے تو سمجھو کچھ بھی سمبھاؤ ہے تمہارے پاس تو سب کچھ ہے ٹیلنٹ ہے کالیبر ہے میں صرف اچھا ہوں کیونکہ میرے آس پاس پر زیادہ در لوگ عوصد ہیں لیکن میرے لیے تو بہت ہی لمبا راستہ ہے سوشاند کے ساتھ ووٹس ایپ پر ہوئی ان باتوں کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے لارن گوٹلیب نے انسٹاگرام پر لکھا ہے آج فائنلی میں نے سوشاند کے ساتھ اتنے سالوں سے ووٹس ایپ پر میسیج میں ہوئی باتچیت پر گور کیا میسیج دیکھتے دیکھتے مجھے باتچیت کا وہ انش ملا جس نے ایک بار پھر میرا دل توڑ دیا ہے اس باتچیت میں ایک دوسرے کے سپنوں کے لیے اتنا پیار سپورٹ اور ونمرتہ جو بھری ہوئی تھی مجھے سوشاند کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن لگتا تھا کیونکہ ہم دونوں ہی انڈسٹری میں باہر سے تھے میں اس چیٹ کو شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہمیں سبھی کو یاد دلانا ہے کہ سبھی کو اسی پیار اور سپورٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے جیسے سوشاند کرتے تھے وہی سوشاند کی موت سے دکی لارن گوٹلیب نے سوشاند کے ساتھ جوڑی وہ پرانی یادیں بھی شیئر کی تھی جب ان کی سوشاند سے پہلی ملاقات جھلک دکھلا جا کے سیٹ پر ہوئی تھی اور پھر سوشاند نے انہیں ان کا ایک گانہ کوریگراف کرنے کے لئے کہا تھا